آج سارے لوگوں پر جو ملک جہاد لڑے ہیں آہ قانون کی بالا دستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں اور جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں آسے زرداری آسے پھر رہے ہیں جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے دوسری طرح وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے وہ اس آگڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا آہ جس کا ایفر ڈیوٹ بھی ہے ہزائیوہ پیپر مل میں وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی شباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر سولہ عرب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے جس میں چار گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں چار گواہ مر چکے ہیں ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت منجاب میں مریم یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کہا دوزار چودہ میں ان کی چلتی ہے وہ کہ میری لندن تو پاکستان لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں جب یہ کہہ رہی تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ دو سال کے بعد کیونکہ اللہ الحق ہے پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے جہاں پتا چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں میں لندن جانتا ہوں سب سے مہنگے علاقے میں چار بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں جب یہ دوزار چودہ میں کہہ رہی تھیں تب ان کے نام پہ تھے اور دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتا ہے پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ عوض کے اوپر یہ کہتے ہیں ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونڈ جسے کلیبری فونڈ کہتے ہیں وہ نکلتی ہے فونڈ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ دوزار ساتھ میں آتی ہے اور دوزار چھے میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے یعنی جالی کانٹریکٹ سیدھا جیل تھا اس کے لیے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی طاقتور پکڑی نہیں جاتے ہیں اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں ہمارا حکم اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی ساری سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں رول آف لاؤ بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں نیب بھی آج گئی نیب کہا ہے جنہوں نے اب خود ہی نیب کے جب پوائنٹ کریں گے اپنے کیسز اپنی جاج یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا ایف آئی اتباہ نیب تباہ پارلیمنٹ یہ جو ہے اگر نیشنل اسیمبلی میں راجہ ریاض اگر آپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ جائیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسیمبلی کی اہمیت ادھر پنجاب میں عجیبی مزاک ہو رہا ہے وہ ایک غیر آئینی طور پر وہ وزیر اعلی بنا ہوا ہے وہ بھی تباہ الیکشن کمیشن کے اوپ اور کسی کو اعتماد نہیں ہے چیزیں نکلتی ہا رہی ہیں کہ کس طرح صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے تو اس لیے میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو بیس بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں انشاءاللہ ان کے ان اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دیکھے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز